تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پیکنگ کیوں کی تھی اور کہاں جا رہی ہیں سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ بتا دوں گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے میں ابھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اب میں بنا رہی ہوں ریان کے لیے چاہے اس صبح کا پہلا کام جو ہے وہ یہی ہے کیونکہ گھر میں سارے ہی بیمار ہیں آپ سب لوگ کی بہت زیادہ دعاوں کی ضرورت ہے کہ آپ سب لوگ دعا کریں سب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے سب سے زیادہ طبیعت ریان کی خراب ہے اس ٹائم باقی جو ہیں وہ کچھ بہتر ہو چکے ہیں لیکن باری باری کر کے سارے ہی بیمار ہو رہے ہیں ایک بیمار ہوا تو پھر اس سے جو ہیں آگیا 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 کہ سارے بیمار ہو گئے میری طبیعت تلے خراب ہو گئی تھی ٹھیک ہو گئی لیکن اب پھر دوبارہ پھر جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی تو یہاں پہ میں ریان کے لیے بنا رہی ہوں چائے کیونکہ اس کا گلہ بہت زیادہ خراب تھا تو اس کو چائے اور بسکٹ وغیرہ کا ناشتہ کرواؤں گی اس کے بعد جائیں گے میری مدر ان لوگ کی طرف تو وہاں پہ جا کے میں آپ کو ہستہ ہستہ سارا کچھ بتاؤں گی کہ پیکنگ شکن کیوں کی اور ابھی پیکنگ وغیرہ اور جو ہے وہ کرنی ہے اور پوری طرح سے بلوگ نہیں بنایا جا رہے کیونکہ کام کافی زیادہ ہیں کاموں میں بیزی ہیں اور سب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس لیے پھر لوگ جہنا ایسے ہی آرہے ہیں میری مشکلن میں ب Lima بچے تمہارا کاموںھ سے پڑھائی کر رہے ہیں ہاں یہ ہے کہ بیمار بچے에요 جس کی رات طبیعت میں جو ہے بillary ہوگی اس لئے آج سکول سے بھی چھٹی کروا دی ہے ریان کی آپ کی بھی ویڈیو بناو کیا کر رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں زہان پڑھائی کر رہے ہیں یہ شرم آرہی ہے زہان کو تو شرم آگی شرم آگی زہان باؤو نہیں ہے یہ کیا ہے مانو یہ مانو ہے مانو مانو بلی ہنجی ککو یہ بھی ککو ہے سارے ککو ہیں ککو باہر بھی ہے ککو جنگے میں کوئی چیز دکھاؤ ککو یہ دکھو بلی یہاں پہ زہان وہ اپنی مستیوں میں لگاو ہے ریان پڑھ رہا تھا اور ریان کی پھوز دیکھ رہا تھا بچوں کا اتنا کام ہوتا ہے کہ طبیعت خراب میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے ان کی طبیعت تھوڑی سی سمجھ لے تو ان کو پڑھا لے کیونکہ ویسے بھی اس کے فرس ٹام جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو اب میں آگئی ہوں اپنی مدن ان لوگ کی طرف اور یہاں پہ کھانے میں جو بن رہا ہے توڑی بہت میں بھی ہلپ کرواری ہوں ساتھ تو اس میں بن رہا ہے آج آلو گوشت اور آلو گوشت میں اتنے بڑے بڑے آلو جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں شورپے والا آلو گوشت وہ بنا رہے ہیں آج اور آلو موسٹ ریڈی ہو گیا بس تھوڑا سا یہ اور پکچہ ہے پھر اس کے اندر باقی جو لاشت میں چیزیں ایڈ کرتے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے آلو ہیں ایک آلو کے چار پیسچیں وہ کیے ہوئے تو میری ساس کہتے ہیں کہ بڑے بڑے آلو جو ہوتے ہیں وہ آلو گوشت میں اچھے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ سالن جو ہے وہ چھولے پر رکھ دیا ہے کیونکہ گیس جو ہے وہ آ چکی ہے اور یہاں پہ گیس کا ایسی ہی ہے گیس کی بہت زیادہ پرابلم ہے ساری گرمی انہوں نے ایسے ہی تنگ کیا ہے گیس کے لیے تقریباً چوبیس گھنٹوں میں آپ لوگ کہہ لیں کہ کاؤنٹ کر کے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تقریباً دس سے گیارہ گھنٹے گیس جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہوتی ہے سارے دن میں گرمیوں میں سردیوں میں اس سے بھی زیادہ چل جاتی ہے لیکن ہی اس سال ایسا ہوا ہے کہ گرمی میں بھی گیس جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھی اتنی اتنی دیر کے لیے اویلیبل تھی مخصوص ٹائم ہے اور ساری رات گیس نہیں آتی اور یہاں پہ ہو رہی ہیں ریسپی کی تیاری اور صبح جانے کے لیے کچھ تیاریاں شیاریاں ہو رہی ہیں یہاں پہ چائے جو ہے وہ پک چکی ہے تو سسپنس جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب ختم کر دیتی میں ویسے پہلے پیچھے بھول کی تھی بتانا کہ میں نے بتانا تھا ابھی مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ سسپنس جو ہے وہ ختم کر دی ان کی پیکنگ کیوں کی تھی اور کہاں جا رہے ہیں تو پیکنگ اس لیے کی تھی کہ عمرہ پہ جا رہے ہیں صبح اور عمرہ پہ کون جا رہے ہیں میں اب آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاؤں گی کہ عمرہ پہ کون جا رہے ہیں تو عمرہ پہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کل پیکنگ کی تھی تھوڑی سی تھوڑی سی آج پیکنگ کی ہے اور یہاں پہ کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے سالن اس پہ لاسٹ میں میتھی اور گرم مسالہ جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اس کی ریسپی جو ہے وہ میں ریکورڈ نہیں کر سکی لیکن انشاءاللہ ایک سٹی جب میری ساس بنائیں گے تو اس کی ریسپی جو ہے وہ میں ریکورڈ کروں گی لازمی اور ایک تو سینویچ بنا کے لے جائیں گے صبح اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بنا کے لے جائیں گے میکرونی اور سینویچ ان دونوں کی ریسپی جو ہے وہ میں ریکورڈ کر رہی ہوں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اپنے فوڈ والے چینل پہ اور لیکن چکن آلو گوش چکن بھی وہی ہوتا ہے آلو گوش کی ریسپی جو ہے وہ میں ریکورڈ نہیں کر سکی وہ پھر کبھی صحیح تو یہاں پہ بن رہا ہے چکن میکرونی کے لیے اور یہاں پہ میں کھا رہی ہوں چلی کافی کافی ٹائم کے بعد یہ والی چلی کھا رہی ہوں جو ایسا دوسری والی چلی زیادہ پسند ہوتی ہے کیری والی چھوٹی اس کو کھانے کا زیادہ مزا آتا ہے یہ ہے میکرونی آلو والی میکرونی یہ جو ہے وہ میں بنانے لگی ہوں اور یہاں پہ روٹیاں بن رہی ہیں اور میکرونی کا مسالہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ریڈی ہو رہا ہے اور مسالہ جو ہے وہ سلنڈر پہ رکھ دیا تھا پھر یہاں پہ اوپر جو ہے وہ دوبارہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کیا کہنا تھا مجھے آدھ بھول گیا ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ لوگ کو بات کر رہے ہم بھول جاتے ہیں میری آدھاش تو بہت سے بہت زیادہ کمجور ہے یہاں پہ علی کو ملی ہے یہ گن گفت علی کی پپو کی طرف سے اس کے برثڑے کا گفت جو ہے اس کو اب ملے اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ عمرہ پہ جاری ہے میری ساس اور میری سسٹر ان لو میری ساس میری نان جو ہیں وہ جاری ہیں عمرہ پہ تو میں نے سوچا کے تھوڑے سا سرپرائز جو ہے میں رکھتا ہوں کہ عمرہ پہ کھون جا رہا ہے اور ساری پیکنگ چیکنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں ہم لوگ ابھی فائنل جو ٹچ ہو تھا ہر چیز چیک کرنے والا چیز دیکھنے والا کہ ہر چیز پوری ہے کچھ رہے تو نہیں گیا وہ کام جو رہ گیا اور یہاں پہ ساتھ ہی میں کر رہی ہوں میکرونی بوائل اور مجھے یاد آگیا میں نے کیا بات کرنی تھی کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی ساس کی ساری ریسپیس شیئر کروں کیونکہ مجھے تو اتنا زیادہ کھانوں کا ایکسپیئنس نہیں ہے میں نے جتنا کچھ بھی سکھا ہے وہ بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے اس لئے میں سوچا کہ ان کی ریسپیس شیئر کروں کیونکہ بہت بہت مزیدار سے کھانے بناتی ہیں اس لئے جتنی ریسپیس ہو سکیں گی میں آپ لوگوں کے شیئر کروں گی تو یہاں پہ پیکنگ کی تیاریاں جو ہیں چل رہی ہیں اور آپ کو چیزیں لے کے جانے چاہیے تو کافی لوگوں پتہ ہوگا یہاں پہ چیزیں اسطری وغیرہ وغیرہ ساتھ شیئر کروں گی جب ہم لوگ ائرپورٹ چھوڑنے جائیں گے میری ساس اور ننف ہم لوگ ساری فیملی جائیں گے اور تھوڑی سی ایکسائیٹمنٹ ہے وہ تھوڑی سی مطلب زیادہ ہی ایکسائیٹمنٹ ہے اس لئے کیونکہ ایک تو ان کو سی آف کرنے جانا ہے دوسرا یہ ہے کہ میں فرس ٹائم ائرپورٹ پہ جاؤں گے ساری فرس ٹائم بچے میں بچے فرس ٹائم جائیں گے تو اس لئے پھر کل کا ویلوگ جائیں گے جب ہم ان کو اللہ حافظ کہیں گے تو اس لئے ہمیں سوچا کہ سینوچ کا میکسچر ہے وہ بھی رات کو ریڈی کر کے رکھتے ہیں کیونکہ صبح صبح فرس ٹائم ان کی فلائٹ ہے صبح ساڑھے چھ سات بجے ہم گھر سے نکلیں گے تو اس لئے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ سارا سامان جو سارا ریڈی کر دے میں اور میری نند جو ساری چیز ریڈی کر رہے ہیں تو یہ تھا آج کا ولوگ ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکسٹ نیو ولوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میرا کوئی ولوگ اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میٹھتے کیر اللہ حافظ